ہجباللہ کی ایک دھمکی کے بعد اسرائیل کے سینہ پر بڑی آفت من رہا رہی ہے ریپورٹ ہے کہ ہجباللہ ایسا ہتھیار لایا ہے جسے اسرائیل کلر کہا جا رہا ہے نیتن یاہو نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے غزہ کے بعد اب نیتن یاہو ہجباللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس لڑائی کے لیے وہ امریکہ سے بھی لڑنے کو تیار ہیں امریکہ کی کوشش ہے کہ ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ یدھ نہ ہو لیکن نیتن یاہو کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے کیا نیتن یاہو ہم آس کے بعد ہجباللہ کے خلاف یدھ شروع کرنے جا رہے ہیں کیا نیتن یاہو ہجباللہ کے چیف حسن نصراللہ کو مار ڈالیں گے کیا نیتن یاہو ایران کے داہینے ہاتھ ہجباللہ کو جڑ سے ختم کر دیں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ نیتن یاہو نے اچانک اپنا فوکس اتر کی طرف کر دیا ہے نیتن یاہو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہی ہجباللہ پر وار کرنے کا صحیح وقت ہے اور اس وقت ہزباللہ کی روکٹ فوز کو جواب نہیں بیا گیا تو اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکה لگے گا המצב הקיים לא יימשך זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את הושבינו בביטחה לבתיהם حزباللہ آگے کیا کرنے جا رہا ہے اس ویڈیو میں اس کے اگلے ایکشن کا صاف صاف اشارہ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں حزباللہ کا سب سے بڑا سیکرٹ چھپا ہوا ہے اسے ہی حزباللہ کا پونی پنجا کہا جا رہا ہے اس ویڈیو میں لبنان کے ملشیا حزباللہ کی سب سے خطرناک فورس ایکشن میں دکھائی دے رہی ہے یہ حزباللہ کی ایسی فورس ہے جسے ابھی تک حسن نصر اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن اب اس کا انڈرگراؤنڈ والا دروازہ کھلنے جا رہا ہے اور اگر یہ پوری طرح کھل گیا تو سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کو بچانا امریکہ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا آپ اسے حزباللہ کا پنجا کہہ سکتے ہیں حزباللہ کا یہ پنجاب بہت خطرناک ہے اس کے ٹارگٹ پر اسرائیل ہے اس کے ٹارگٹ پر امریکہ ہے اور ہر وہ طاقت ہے جو اس وقت غزہ پر بمباری میں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے حزباللہ کی ہر وارننگ کو اسرائیل کو بہت کم بھیرتا سے لینا ہوگا ہی کترہ اسے حزباللہ آپ نے پنجا دکھا دیا کازا کوبید عبر צפونہ אנחנו לקראת השלמת המשימות שלנו בדרום אבל יש לנו כאן משימה שהיא משימה שלא בוצעה המשימה הזאת זה לשנות את המצב הביטחוני ולהחזיר את התושבים אל הבתים שלהם אני את ההנחיות האלה שהיום אתם מחכים להם נתתי בדרום ורעיתי תקחות פועלים אחרי שלושה שבועות יצאו לדרך יצאו לדרך ביצעו את המשימה שלהם זה יגיע גם כאן ואתם צריכים להיות ערוכים ומוכנים לבצע את המשימה הזאת עזבוללہ کے مہסציב حسن נסרולה نے פלסטین اور עזרائیل کے بیچל רעי יוד כולה کر بہت ہی خطרנק میسیج دیا ہے עזרائیل کو בידר ہے כי اب ایسا יוד ہوگا جسمי דס גונה زیادہ מوت ہوں گی اس میں ٹارگٹ پر اب ایسے ایسے ٹھکانے ہوں گے جس کے بارے میں سن کر کوئی بھی چونک جائے گا حسن نصراللہ کی طرف سے بار بار ایسی دھمکیاں مل رہی ہیں جس میں نیتنیاہو سب سے بڑے ٹارگٹ نظر آ رہے ہیں موسیقی جس کے بارے ہیں جس کے بارے ہیں موجہ جديد من التهديدات من نیتنیاہو من جلند من جانیتس من آخرین باتجاه لبنان وسببو ہوا ارتفاع مستوى القلق باتجاه میں یجوی فیادی الجبہ وارتقائها کمن ونوعا وعمقا طبعا نحنو سنستمر فی هذا الموقف فی هذا الاداء موسیقی نیتنیاہو اور اسرائیل کی سینہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہزبولہ کا پنجا امریکہ اور اسرائیل کا کھیل بگار سکتا ہے اس پنجے میں ہزبولہ کی راکٹ فورس ہے اس میں ہزبولہ کا انٹی ٹانک دستہ بھی ہے ہزبولہ کے پنجے میں سنائپر والی ٹولیاں بھی ہے اس میں ہزبولہ کی سپیشل فورس بھی ہے اور اب تو اس میں ہزبولہ کی سب سے خطرناک اور سٹیگ بلسٹک مسائل بھی شامل ہو گئی ہے یہ اشارہ ہزبولہ کی طرف سے بار بار دیا جا رہا ہے کہ غازہ میں بہت ہوا اب اسرائیل کو سب سے بڑی سزا دینے کی باری ہے ہم آس کے بعد ہزبولہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے موسیقی طاب المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان اذا اردتم ایوہ الامريکیون ان تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة ان لا تذهب المنطقة الى حرب اقليمية عليكم ان توقفوا العدوان والحرب على غزة هذه المعادلة ولن يستطيع احد ان يضغط على حركات المقاومة ان تقف وان تسکت وان تصمت وان تتخلى عن مسئولیات على الاطلاع